یہ نہ پوچھو کتھر جا رکھا ہوں آج میں اپنے گھر جا رکھا ہوں دوستو اپنا سو بخانا دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر ملتا نہیں سکون جلسہ کیے بغیر لاکھوں سلام تیری صحابت پہ اے حسین ہر کو گلے لگا لیا رسوہ کیے بغیر شعروں کو انعام ملتا ہے لوگ خوش ہو کے دیتے ہیں مجھ پہ رحم کھا کے انعام دیتے ہیں آپ سبحان اللہ کہیں سب سے بڑا انعام یہی ہے ہر کو گلے لگا لیا رسوہ کیے بغیر مشکے سقینہ بھر کے یاباس نے کہا لو ہم نے جنگ جیتلی حملہ کیے بغیر شہ نے اپنے خون سے دی کا مقدر لکھ دیا شہ نے اپنی خون سے دیکھا مقدر لکھ دیا نام حق نام محمد نام حیدر لکھ دیا لے کے چلو میں لہو اکبر کا تم نے اے حسین پرچم اسلام پر اللہ اکبر لکھ دیا لے کے چلو میں لہو اکبر کا تم نے اے حسین پرچم اسلام پر اللہ اکبر لکھ دیا ممبر نور پر علماء اکرام تاکہ قزیم الشان لشکر موٹ ممبر نور پر شاہر اسلام جناب عظمت رضا بھاگل پوری نات کے میدان میں ایک بہت بڑا نام ہے ممبر نور پر تشریف لاشکے ہیں اب آئیے ایک چھوٹا ایجار ممبر نور پر بیٹھا ہوا ہے ابھی تعلیمی دور میں ایک اچھی اچھا خطاب کر لیتا ہے جب تعلیمی علمی کے دور میں ایک اچھا خطاب کر لیتا ہے تو پڑھنے کے بعد کتنے لوگوں کا پتہ ساب کرے گا میں عدب کے ساتھ عزیزم زیازیائی راجستان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم تمامی سامین کو نوازیں ان کا استقبال ان مصروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ نیا چراغ ابھی روشنی کی مشک میں ہے نیا چراغ ابھی روشنی کی مشک میں ہے ہوا سے کہہ دو زرابی جہل بھل نہ کریں اس چیچ پر بیٹھے علمائی کرام و سامین و سامیات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ نحمده و نسلی و نسلیم على حبیبه الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ وَرَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَانِدْتُمْ حَدِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی العمین الكریم والحمدللہ رب العالمين آئیے سب سے پہلے گمبت خزرہ کی جانب لو لگا کر نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنید ملاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت آئی کے سب سے پہلے جی لگا کر درود پاک کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور جم جم کر پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیل اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہترم اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا بے شمار نعمتوں سے زیادہ دور نہیں اپنے جسم کے اندر دیکھئے پانچ ایسی نعمتیں ادا کی کہ اگر وہ انسان کے پاس نہ ہو تو انسان ادھورہ اور نامکمل نزل آتا ہے سب سے پہلے انسان کی یہ آنکھ انسان کے پاس اگر یہ آنکھ نہ ہو تو انسان دیکھ نہیں سکتا زبان اس کو اندھا کے کے بکارتا ہے دوسری چیز انسان کی یہ کان انسان کے پاس اگر یہ کان نہ ہو تو سن نہیں سکتا زمان اس کو بہرہ کہ کے بکارتا ہے تیسی چیز انسان کی یہ ناکھ انسان کے پاس اگر یہ ناکھ نہ ہو تو وہ سونگ نہیں سکتا چوتھی چیز اس کی زبان انسان کے پاس اگر یہ زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتا زمان اس کو گونگا کہ کے بکارتا ہے اور پانچ کی چیز اس کے یہ ہاتھ انسان کے پاس اگر یہ ہاتھ نہ ہو تو وہ کسی بھی چیز کو پکڑ نہیں سکتا زمان اس کو لولا اور اپائچ کہکے پکارتا ہے اب میں آپ لوگوں سے اس محفیل میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی نہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکتا آپ میں سے کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی اللہ رب العزت کو سن سکتا نہ پکڑ سکتا نہ چک سکتا تب اللہ رب العزت کی پسند کو جانے کیسے جب ہمارے انداز جب سے پاورفل جو چیز ہیں اس کا استعمال کر گے جب ہم اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ رہے تو پھر اللہ رب العزت کی پسند کو جانے کیسے اسے راضی کیسے کرے اس کی پسند کو جانے کیسے تو اس کی پسند کو بکانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اس دنیا فانی میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیس دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو بھیجا سارے نبی آتے گئے ہر نبی آتے گئے اپنی امتوں کو بتاتے گئے اے لوگوں روزہ رکو اللہ راضی ہو جائے گا حج کرو اللہ راضی ہو جائے گا زکاة دو اللہ راضی ہو جائے گا اور ان سارے نبیوں کے سردار کو ہمارے درمیان بھیجا سارے نبیوں کے سردار کو ہمارے درمیان بھیجا یعنی ہمارے درمیان جو نبی تشریف لائے ہو سارے نبیوں میں افضل اس کی میں ایک مثال دیتا چلوں کہ حضرت آدم سے لے کر عیسی روح اللہ جتنے نبی آئے موسیقا مجتوہ محمد مصطفیٰ کو میرے مولا نے جب بھیجا تو میرے آخا موجزہ لے کر دے گی بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک اپاؤں سے لے کے سر تک موجزہ بن کر آئے تو سمجھ میں آگیا ہمارا نبی سارے نبیوں میں اثر جب ہی تو حالہ حضرت حضیم البرکت بڑا دینے دینوں باللہ جنجل کرامت جبلل استخامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رزا خان علیہ الرحمت و رزوان دے کفر کے تابوت پر آخری گل ٹھوکتے ہوئے جو اپنا قیدہ بیان کیا تو یوں آج کیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں میں آلا ہمارا نبی زندہ بات زندہ بات زندہ بات بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا ہے زندہ بات اللہ بکر ماشاء اللہ سبحان اللہ سارے نبیوں میں جو افضل ہیں وہ ہمارے نبی اور اسی موڑ پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں اس دنیا میں جو کچھ بھی ملا سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں جو کچھ ملا سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں اے سننے کے غور کرو اقل سورن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں علم و فن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں زمین کا فرش ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں چاند کی چاندنی سے نوازا گیا تو مصطفیٰ کے صدقے میں سورج کی روشنی ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں اس سے تو عزبت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں دل و دماغ سے نوازا گیا تو مصطفیٰ کے صدقے میں ماباپ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں بہنگ بھائی ملے مصطفیٰ کے صدقے میں بلکہ یہ جان لو آدم صفی اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں لونجی اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں ابراہیم خلیل اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں اسماعیل سبیہ اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں عیسیٰ روح اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں بلکہ یہ بھی جان لو غوث اعظم ملے مصطفیٰ کے صدقے میں غریب نواز ملے مصطفیٰ کے صدقے میں ہم سب کے امام آلہ حضرت ملے مصطفیٰ کے صدقے میں آپ پوچھیں یہ کہیں دے دیا جائے کہ خود رب العالمین اللہ رب العزت ملا کہ مصطفیٰ کے صدقے میں اسی قیبیاں کو جب ایک حسیق زان نے دیکھا تو میں صاحب تکار اٹھا کہ تیرے نام کو خدا نے بلا محترم بنایا سبھی انبیاء کی صفح میں تجھے محترم بنایا اور تیرے صدقے میں خدا نے عرب و عجم بنایا اسی میں میرے رجب پکار اٹھے واقی رب کے جس نے تجھے کو ہم مطان کرم بنایا ہمیں بھیگ مانگنے کو تیرا حسنہ بنایا نارے تکبیر نارے ریسالب مولانا زیادہ زیادہ صاحب کبلا مولانا زیادہ زیادہ صاحب کبلا نارے تکبیر سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ابائیے جسائیت کریمہ کو میں نے انوانے دکلی بنایا لقد جاہاکم غسولم من انفوسکو عزیزون علیہ ما عانتتم عریصون علیکم بالمؤمنین روحف الرحیم اس آیت کریمہ کے دعوت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہیتور پر نوازا گیا تو آپ نے اللہ رب اللہ سے عرض کیا الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے ایسا مقام کسی کوتا نہیں تو اللہ رب اللہ سے اشارت فرماتا ہے موسیٰ ہم نے تمہارے دل کو متوازے پایا تو اس مقام سے نواز دیا فَخُضْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ وَمُتَعَلَىٰ تَوْحِيدٌ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو تمہیں نوازا گیا اس پر شکر عدا کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو حید موسیٰ نے محمد و امدو لما خلق جنہ کا اور نارا اور شمسا اور القمارا اور لیلہ اور نارا اور ملکم مقربا اور نبی مرسلہ اور یاد اگر محمد اور اس کی امتنا ہوتی تو مجنہ دوزک دین داد فرستمبیا کسی کو پیدا نہ کرتا اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا تو سمجھ میں یہ آگیا یہ سب ہم کاسر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت نارے تکبیر نارے تکبیر حیط موسیٰ نے عرض کیا کہ محمد کی محبت دیلی تحقید کے ساتھ ضروری ہے تو اللہ رب علیہ ذاتی شاہد فرماتا ہے سب کی تفضل جاؤں گا اللہ رب علیہ ذاتی شاہد فرماتا ہے اگر محمد اور اس کی امتنا ہوتی تمہ جنہ دو دک دین دات فرستان بیہ کسی کو پیدا نہ کرتا اور موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا تو سمجھ میں یہ آگیا یہ سب ہم کاسر قاہل سبیت و حالہ حضرت حضیب البرکت الشاہ امام محمد رضا فاصل بریل بھی بکار اٹھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان وحبا وحبا جان ہے تو جہان جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ماشاءاللہ اور حدیث قدیسی بھی ہے رب تعالی شاہد فرماتا ہے اگر تم نہ ہو دے تم اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا آئیے جی سید کریمہ کو میں نے انوانے دغریب بنایا اس کی مختتہ تشریف سمات کیجئے یعنی بے شک تم میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے اور یہ جان لو اگر وہ تشریف نہ لاتے تو رمضان قرآن ایمان میں غرض یہ کہ کائنات کو کوئی بھی ذرہ وجود میں نہیں آتا آپ غور کریں کہ تمام دنیا میں پوری دنیا میں عرب افضل عرب میں قرآن افضل قرآن میں بنو حاشم افضل اور حضور علیہ السلام بنو حاشم میں پیدا ہوئے وہ جس مگینے میں آئے وہ تمام مگینوں سے افضل جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل جو دین لائے وہ تمام دینوں سے افضل جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں سے افضل جس زمانے میں آئے وہ تمام زمانوں سے افضل ان کے صحابہ تمام قائنہ سے افضل ان کی امت تمام حمدوں سے افضل ان کا قانون قانون علاجی ان کا کلام علاجی ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ان کا بولنا خدا کا بولنا ان کا ہاتھ ان کا بھیگنا خدا کا بھیگنا ان کی بیعت ان کا گھر جب ہی تو آنا حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد ارزا فازل بریل بھی بریلی کی سر زمین سے وہ کارو تھے وہ خدا خدا کا یقی قدر نگی اور کوئی مبرمخل جو وہاں شکو یقی آکے ہو جو یہاں نگی تو وہاں نگی سبحان اللہ پھر آگئیے عزیز حالی کی معانیت تم یعنی تمہارا مشقت نہ پڑنا ان پر گرہ گزرتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے بیچے نبی بے خدا ہوتے کہہ تو سبحان اللہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے بیچے نبی بے خدا ہوتے ایک صحابی نرس کے یا رسول اللہ فدا کا امی وابی میرے باب آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا چاہا تو کہاں تلاش کریں میرے اقیق فرماتے ہیں تین مقام ایسے ہوں گے جہاں پر میں مل سکوں گا نمبر ایک جہاں میری امت کے عمال دھولے جا رہے ہوں گے میں وہی پہ کھڑا ہوں گا اگر کسی امتی کی نیکی اکم ہوں گی صحابی نرس کے یا رسول اللہ اگر آپ کو ہم وہاں نہ پائیں تو نبی فرماتے ہیں مہوزے کسر پر کھڑا ہوں گا میری امت پیاسی ہوگی مہوزے کسر کے جام پھلاتا ہوں گا صحابی نرس کے یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پائیں تو میرا آقا فرماتے ہیں میں پھل سرات پر کھڑا ہوں گا جبریل کے پر بیچے ہوں گا میں دعا کرتا ہوں گا رب بس اللہ محمد اے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے ارے آپ غور کریں انتاظہ کریں کہ جب دعا کرنے والے سید الانبیاء ہوں تو غم کس چیز کا اے رضا بل سے آدھر واجد کرتے ہیں کہ اے رب سلیم صدای محمد پھر آگیا یہ حدیث علیکم بالمؤمنین اللہ اوفر رقیم یعنی تمہاری بھلائی چاہنے والے مؤمنوں پر رحم کرنے مال مہربان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے کوئی اپنی دولت کو چاہتا ہے کوئی آرام و سکون کو چاہتا ہے کوئی مال و ذر کو چاہتا ہے کوئی اچھے گھر کو چاہتا ہے بلہ بھر انسان کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے مگر آئیے ہمارے آقا ہمارے آقا صرف وہ صرف ہمیں چاہتے ہیں انہیں جتنا پیار اپنی امت سے ہے اور کسی سے نہیں ہے وہ زب سے زیادہ ہم گناہگار اور امتیوں کو چاہتے ہیں آئیے میں اسی پر آپ کو ایک بہت مشہور واقعی حضرت تعلیر رضی اللہ عنہ کا کہ جب حضرت تعلیر رضی اللہ عنہ کہ زانو پر سر لکھ کر میرے مصطفیٰ سو رہے ہیں تمام صحابہ نے نماز اثر پڑھ لی اور میرے آقاں نے بھی نماز اثر پڑھ لی لیکن مولا کائنات نے نماز اثر نہیں پڑھی اور صورت ڈوب گیا نماز اثر قضا ہو گئی اور جب مولا کائنات نے یہ دیکھا کہ صورت ڈوب گیا نماز اثر قضا ہو گئی تو آپ کے آنکھوں سانسوں نے نکل گئی نماز چھوٹی اور آپ کے آنکھوں سانسوں نے نکل گئی اور ان کی شان تو اتنی بلندی کہ میرے آقاں فرماتے ہیں جس جس کا میں مولا اس اس کا علیوی مولا اور جب مولا کائنات کے آنکھوں سے سانسوں نے نکل گئی تو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرہے اندر جا کر گرے میری آقا کی ہاتھ کل گئی میرے آقا نے پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو اے تیلی نے اس کے اے رسول اللہ آپ نے بھی نماز پڑھ لی تھی تمام صحابہ نے پڑھ لی تھی میں نے نماز اثر نہیں پڑھی میری نماز اثر قضا ہوگی پھر میرے نبی نے سب کی توجہ میرے نبی نے حضرت علی کے لیے سورج کو پلٹ دیا سورج کو پلٹ دیا اور آپ نے نمرود کا نام سناؤگا جو آپ کو خدا بتایا کرتا تھا حضرت علیہ السلام اس کے پاس گئے اس کے پاس جانے کے بعد کہے نمرود اگر تُو خدا ہے تو میرا رب سورج نکالتا بھی ہے دوبوتا بھی ہے تُو ایسا کر کے بتا دے وہ ایسا نہیں کر پایا کیوں کیونکہ وہ خدا نہیں تھا حضرت علیہ نے کہا فرمایا تھا سب کی توجہ حضرت علیہ نے کہا فرمایا تھا کہ سورج کو رب نکالتا ہے رب دوبوتا ہے مگر یہاں تو سورج میرے نبی نے نکال دیا اب نبی کو کوئی خدا نہ سمجھے تو گویاں کی رب فرما رہا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پیدا کیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے آمنا کی گود میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے ہڈیمہ کا دودھ پر آیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے عبدالمتالف کا پوتا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے زہرہ کا بابا بنایا اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو حسنین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے علی کا بھائی بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ابو بکر صدیق کا ساتھی بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکہ میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے رات گی رات مکہ سے مدینہ کے طرف حجید کروا دی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے آپ کو زخمی ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے بطروں خیبروں خندق میں پرچم اسلام کو برند کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے دندان مبارک شہید ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے آپ کو زخمی ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ سب کی توجہ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اور رات کی رات مکان سے تاکہ کہ خدا نہ سمجھے اور رات کی رات مکہ سے لا مکہ بلوائے تاکہ کہ اپنے چیسے نہ سمجھے آئیے حضرات ابھی تک میں جس کی تعریف بیان کر رہا تھا اسے رسول اعظم کہتے ہیں اب میں جس کی تعریف بیان کروں گا اسے غوث اعظم کہتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے جب یہ اعلان کر رہا کہ میرا یہ خدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو انکار کسی نے نہیں کریں انکار کسی نے نہیں کریں جس نے جہاں سنا گردن جھکا دی زکر یہ بلتانی نے سنا گردن جھکا دی پائیزید بستامی نے سنا گردن جھکا دی حضرت علی حجویری نے سنا گردن جھکا دی صابر کلگر نے سنا گردن جھکا دی امام محمد رضا نے سنا گردن جھکا دی بلکہ خولہ سان کی پہاڑی گواہ ہے کہ کوئی اور لگی بلکہ خاجہوں کا خاجہ راجہوں کا راجہ ولیوں کے مہاراجہ سلطان الحن اداعی رسول فرشت فتول باقی نبو ورکا شغفتہ بھول سرک آدھا قدم آلے رسول خواجہ ہندوستہ وادی کے بے قسا خواجہ مہین الدین حسن سنجری نے سلا تو گردن جھکا نہیں آپ نے بھی اگردن جھکا دی اور آپ نے صرف گردن جھکا ہی نہیں بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں بلعالہ آئینی وراسی صدق کا یا عبدالقادر یا عبدالقادر یا آپ کا بڑک منہ جو آپ کا خدم میری گردن پر ورنہ بلعالہ آئینی وراسی میری آنکھوں پر میری پلکوں پر کسی نے کہا میرے دل پر کسی نے کہا میری جگر پر کسی نے کہا میری دھڑکن پر کسی نے کہا میری گردن پر کسی نے کہا میری کاندے پر کہنے والے کہتے گئے مگر ایک آشق ابن آشق نے مچل کر کہا کہ یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نارے تکبیر کسی نے انکار نہیں کرا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم اور یہ بھی بتا دوں آپ کو انکار کسی نے اس لیے نہیں کرا کیونکہ سب دیکھ رہے تھے کہ چہرات دو چہرات دو غوثِ آزم کا ہے مگر اس میں جلوہ رسولِ آزم چہرات غوثِ آزم کا ہے جلوہ رسولِ آزم کا ہے میں اپنے گفتگو کسی موڑ پر ختم کرتا ہوں وَمَا عَلِهِنَا الْبَلَغِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ